جے چین نہیں آتے اوہ اگلا سو روپیہ کلو زندہ ہے جے کہ اوہ آتے اوہ نہیں ہاتھ لگتا ہے کیلے پاسے جائے مرچان تو اوہ دسانیاں نہیں دندہ ہے کہ ہنڈی جی دسانیاں مرچان بھائیہ ہنڈی نہیں پاک کریں اسی ہم ران کھانوں کی اٹھے لے لیے ایر کی ووٹ بلکل نہیں دے نہیں اسی بلکل ساڑے ہاتھ کھڑے ہیں ساڑے ہی لگتا جی ناظرین وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد آج وائس آف پنجاب کی ٹیم آپ کو وزٹ کروائے گی محلہ زیان اگر محلہ زیان اگر کی گلی نمبر آٹھ کے اندر ہم مجود ہیں اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے میرے پیچھے کھڑی یہ عوام آپ دیکھ رہے ہیں یہ سراپا احتجاج ہے انہوں نے یہاں پر احتجاج کیوں کیا محلہ زیان اگر کے لوگوں نے وائس آف پنجاب کی ٹیم کے ساتھ کیوں رابطہ کیا اس کی کیا ریزن ہے یہ لوگ کیوں پریشان ہیں یہ بتائیں گے محلہ زیان اگر گلی نمبر آٹھ کی عوام اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ نئے پاکستان اور ریاست مدینہ کے اندر ان کا کیا پرسان حال ہے ٹیکس دینے کے بعد جو ہے نا وہ یہاں پر رہتے ہوئے یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھئے اس پروگرام کے اندر اسلام علیکم بھائی جن وعالیکم سلام جی بھائی جن کی نام محمود جی محمود بھائی تسی سانوی تھے انوائٹ کیتا توڑا سارا ملائی تھے جمع وہاں محلہ زیان اگر دی گلی نمبر آٹھ توڑا احتجاج کرندہ کی مقصد تسی سارے کیوں جمع ہوئے ہو مقصد ہے یہ ساڑا جی نالیاں چبو گند بچے بمار ہو جاندے ساڑے پھوڑے پھنسیاں نکلے ہوندے ٹاؤن اکمیٹی آلے ساڑے تو بلے لے جاندے پانی ہے تو ٹوٹیاں نہ ہوندہ نہیں بچے پاک کے پھوڑے پھنسی ڈاکٹرہ کھولے جاندے ایک چینی انی مہنگی کری کھڑے کیوں انہیں مہنگا کھڑا کھڑے پٹرول انہ بجلی انی آتی انہ ٹیکس دینے کام سے کام ساڑے ملے دے نالے تو گٹر تا ہون مہترم تسی اے نالیاں واسطے یا پانی دے پین واسطے کسی ایم میں نے نہ رابطہ کیتا ہوئے سو سو بندہ گئے دو دو سو بندہ گئے وی یار ساڑے پانی باندہ گرمیاں چھے بچے اور تاں بڑیاں تیاں پہنا نوڑ تو تاں گریندیاں پانی نہیں ہوندہ کمیٹی آلے بلے لینہ آجاندے یا نہیں بلے دنے اور پاہ پاندے پلاس دے پیپ کٹ کے چلے جاندے پانی مہترم تسی ہون پانی پین واسطے کتھوں لے کے آرے ہو جبکہ گورنمنٹ نے بہت سارے ملیان دے فیلٹریشن پلانٹ لگائے نہیں تو اڈے گو تے عام پانی پیندہ نہیں ہے گا پانی اسی تین کلومیٹر تو لے کے انہیں موٹر سیکھنا تکینہ رکھتے ہیں بالٹیاں رکھتے تو پارکے بچیاں پینانا لے کے انہیں ہیں پھر بچیاں پیونے ہیں پانی کھٹا ہوں دے کپڑی توتے جاتا ہوں دے ناتا نہیں جا سکتا بندہ نہ پی سکتا محمد اسلام جی اسلام بھائی تسی سارا مولاہ تے کٹھا گلی نمبر آٹھ مولاہ زیان اگر سارناوی رابطہ کیتا ہی پہنچیں ہی دیکھ کے پریشان ہوگے تو اڈے مسائل تے تو اڈی عوام تسی ٹیکس دن دے ہو ووٹ دن دے ہو اس دے باوجود توڑنہ جرہ سلوک ہو رہا وا اور توڑا حوصلہ وا تسی نوے پاکستان جمران خان صاحب دے نام کی پیغام دے ہوگے اسی میران خان صاحب لو ایک کہنا چاہنے ہیں ووٹ تسی لے لی ہے تسی ریاستہ مدینہ دا وعدہ کیتا ہے لیکن اسی تے گٹر گلیاں دے ویچ بند ہو جان دے لیں ساڑھے گلی دے ویچ ایسا ہے سیورج نظام ہی کوئی نہیں آگا جدو بارش پہن دی ہے بچے سکول جان دے لو بڑے پریشان ہوں دے نمازی نماز پڑھ نہیں جان دے وہ پریشان ہوں دے اگر ادھر رستہ آیا تھے ادھر گڑر دا سمان گندہ کٹیا پیان دا ادھر جائیے تھے دوسری سائر تھے ہسی کدھر جائیے کچھ وقت ایسا آئی نا کسی کارچی رہا ہے یا نکامتے بھی نہیں ایک دن جا سکتے محترم تسی ووٹ دے رہے ہو ٹیکس دے رہے ہو اس نے باوجود تو اڑنا جرہا تھے ہو رہے ہیں سلوک کوئی انتہائی ناروہ سلوکا کیا تسی آپ دے ایم این نے یا ایم پی اے نایم ابراہیم چوہری ارادت شریف صاحب نو کی تے ملے ہو اس حوالے نا جی چوہری نایم ابراہیم کچھ دن پہلے ایک دو ماہ پہلے ملے ہیں انہیں نے ساڑنا وعدہ کیتا اسی سیبریج وغیرہ بھی ڈیوالانگے تھے اس تو بعد توڑا پانی دا نظام بھی بہتر کرانگے تو فلٹر بھی لوانگے لیکن کوئی وعدہ پورا نہیں کیتا گیا کسے قسم دا کوئی وعدہ نہیں پورا کیتا گیا لہذا میر بانی ایم پی اے صاحب نے اسی درخواست دینے ہیں کہ ساڑی گلی دا دیکھو ساڑے بچے بیمار نے اسی کی کر سکتے ہیں ناظرین وائس آف پنجاب کی ٹیم آج وزٹ کروا رہی ہے محلہ زیاہ نگر کی گلی نمبر آٹھ ان کا موقف ہے کہ چودری نائم ابراہیم صاحب جو اس ساری والا تحصیل کے ایم پی اے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ کس حد تک وفا ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہیں لوگ محسوس کر رہے ہیں مزید یہاں کے باسیوں سے آپ کی گفتگو کرواتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا پرسانے حال سابر حسین لی سابر صاحب توڑا کی موقف آپ نے ملے دیو ساری عوام جگہ جمع ہوئی یا مرد و خواتین اتے کٹھے نے تے تسی اپنے اس علاقے دیو تے کی کہو گے آپ دے ایم این اے صاحب دے نام ایم پی اے صاحب دے نام کی پیغام دے ہو گے ساڑے ملے پینالا پانی نہیں آ رہے گا سدیاں تو نہیں آ رہے گا توسری تیسری قومت بدل گیا کسے قومت نہیں ہی ساڑی گلیج پانی نہیں اثر کیتا جیڑا بیاندہ ہوئی بانا کرتا کہ جی میں پانی میں پانی سیورج لوا دے ہاں گا پانی پر آ دے ہاں گا لیکن ساڑے کھاڑے دا حالات بیکھو ساڑے بچے ڈینگی دا شکار ہوئی جا رہے ہیں لوگ کی کرونا در آڑا پاندے ہیں سانو رازنو مچھر نہیں اتھے سون دیں دا بچے ہیں جیسی روزی کم آگے لے یہ گر ڈاکٹرانو پیسے کم آگے لے آگے دیئے جیڑی کمت آن دی ہے سانو لوٹ لوٹ کھائی جان دی ہے ساڑا مسیال کوئی کمت پورا نہیں کر رہے گی اسی مزدور بندے ہی اسی حکومت نہ جانگ نہیں کر ساکتے نہ ایم پی اگل سوندہ نہ کوئی ایم این سوندہ نہ کوئی کانسلر سوندہ جیڑا بندہ کو کانسلر ہمیمبر آف دا شیٹ دے بیندہ آف دا مال لیندہ آف دے کرے انہیں بیخدہ بھی گندگی چھ مار رہنے پانی پین تو تڑپ رہنے کے نہیں تڑپ رہنے یہاں دس کی کامتے جائیے یہاں اپنے بچے پانی پار کے لئے آگے دیئے ایک کی کام کار سکتے ہیں براہ میرے بانی ساڑی درخواستہ کہ سانو پینالا پانی مجسر کیتا جائے کلی نمبر آٹھ جو ہے نا اس کے جو مسائل ہم نے دیکھے ہیں جو آپ سن رہے ہو اس عوام کی زبانی وہ کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے انہوں نے اپنے ایم این اے اور ایم پی اے سے کیے وعدے بھی یاد دلائے ہیں لیکن بے سود کہ ان کا پرسانے حال کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے ہم نے آپ کو اس سے پہلے اس محلے کا دو دفعہ وزٹ کروا دیا ہے یہ محلہ اتنا بڑا ہے کہ ہم روز بھی یہاں پر پروگرام کریں تو یہاں کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے اس وقت ہمارے ساتھ ایک یہاں پر طالب علم مجود ہیں جو ینگ سٹر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس محلے میں زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں اسلام علیکم بیجان وعلیکم اسلام جی بیجان کیا نام ہے جی میرا نام خادم سین آپ کا کیا موقف ہے ہم نے بڑے مسائل دیکھے ہیں ہمیں یہاں پہ بچوں کا سکول نظر نہیں آیا آپ کے بچے تلیم حاصل کرنے کہاں جا رہے ہیں ہمارے بچے کہیں بھی نہیں جا رہے بیجان ہمارے بچوں کو بہت پریشانی ہے اور بہت دکت ہے اور اس لئے ہم یہاں پہ ہمارے محلے میں کوئی سکول بھی نہیں ہے بیجان کی نام مدسر علی جناب مدسر بھائی تو اٹھا محلہ وزٹ ہو رہے ہیں محلہ زیانگر گلی نمبر آٹھ ہمیں ساری گلی وزٹ کر لیا انہیں لوگوں نے ساڑی گل ہو چکی ہے سانوی تے سکول نظر نہیں آیا گندگی تے ماشاء اللہ انتحاد ہی ہے تے تو ہڑے بچے تلیم کتھے حاصل کر دیں ساڑے بچے تلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہے اسی بھی خود بھی پریشان ہے اس گلتوں کہ ساڑے بچے تلیم کتھے حاصل کرنا اسی ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں کہ ساڑے مولینوں سکول دیتا جاوے اور فلٹر پلانٹ دے انتظام کیتا جاوے اور اتھے کورا اور گندگی بہت زیادہ ہوا بہت ہی زیادہ ہوا گندگی اسی ڈینگی دے بھی بہت زیادہ شکار رہ گئے ہیں پانی ساڑے کارے تین تین دن نہیں آندھا گا اسی بہت پریشان ہے کدھی فلٹر پلانٹ جڑا ٹوہ لگایا چار پانچ کلومیٹر تے اتھے جا کے اسی بہب ہے کے بہب ہے کے تقریباً بہت اکھا پانی پر دیں تینہ تینہ دن آباد جا کے اسی پانی اپنا پرنے ہیں ساڑی ریکویسٹ ایم پی اے سابنوں ایم این اے سابنوں اور وزیر اعلیٰ سابنوں اے اپیل ہے گی ہے کہ جناب ایتھے سانو جڑی ہیں سولتہ نے مہیا کیتیاں جان اگر وہ نہیں کر سکتے نئے تے سطیفے دے دن جی جی کہ تاکہ نئی حکومت آوے او کچھ کر سکن اے وے ریاستے مدینہ دا نعرہ لالا کے لالا کے انہ نے کچھ بھی نہیں کیتا گا تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی کوئی تبدیلی نہیں آئی الٹا غریب آدمی جڑا لٹی جا رہے انہوں کھائی جا رہے گلی نمبر آٹھ اس سے پہلے آپ نے کافی لوگوں کے بیانات سن لیے ہیں گلی نمبر آٹھ کے حوالے سے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں ہم انہیں اکاؤنٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم یہاں کی ووٹ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ نئے پاکستان کے اندر یہ لوگ کس طرح پریشان ہیں یہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اور مزید ہم دکھائیں گے اسلام علیکم مہا جی اسلام علیکم مہا جی اسی طرح سارا ملہ وزٹ کار جوکے ہیں گلی نمبر آٹھ کے اندر مرد و خواتین مجود نے تو انہوں کی پریشانی ہے تو اسی کیوں ہے حتجاج کیتا ہے ساریاں پریشانی ہے ایک ساڑے پانی ہے ایک ساڑے پانی کے دو پار کے لیے ایک ساڑے نالیاں نے ساڑے بہت تانکیتا پرسو ساڑا ہوں منڈاڈو بکے مار جانا سے باہر نہ نکل دیو چاری سانو انہوں نے بہت تانکیتا اگر ناتا جائے سے ترہ کرنے بلکل انہوں نے بوٹ نہیں ملنی اسی کسی تو بوٹ دے پیسے نہیں لے سانو کسی کوئی ٹینچ ہے نا سنی میرے گا اگر سانو جو دوں کوڑا کٹا دن ابلا تا ہوندے نہیں چھے چھے مینے جو دوں ہوندے ہیں انہوں بھی بھی رپیے بھی پجاب جا دے چھا پانی بھی پیائی دا اگر کوڑا کٹ جا دے چاک دے نمتا کٹ دے بلدیہ دے ملازم ہوندے تسی انہوں نے پیسے دن دے چا پیان دے بلکل باوجود بھی توڑا کم نہیں کر دے بلکل نہیں کر دے گا ساڑا اسی آپ کوڑا بھوئے گا چکی دکھو ساڑے دروازے ننگ دا ٹپ دا کوئی آسا فوتگی ہو جائے سی گلی دے کپڑا نہیں مشاہد ساکتے اسی کتے جائیے دے سو بوٹ آنو آیا دے کسی آنو بوٹ دے دے بلکل بوٹ دے دے مالیے تو سی بالٹیاں کے کیوں رکھے پانی لینڈ چلے اگے اگر اتھے ڈوپکے مار جانا تھی پانی لینڈ گئے ساڑے مریض ہیں دی ایک سانو پانی دا فکر بندے باہر گئے دیاری کسی تھی لگتی کسی تھی نہیں لگتی کوئی بچارہ واجہ بھی ہونا کوئی بچارہ مزدوری دا جانتا کوئی منڈی جانتا کی کرے پانی پرے امران خان صاحب کہہ رہے کہ نوہ پاکستان تھی ریاست مدینہ بنا دیتی ہے امران خان صاحب نے تو اٹھا کی پیغام انہیں ساڑا کوش نہیں بنایا انہیں کہہ کہ میں غریب نہیں رہن دینے غریب اس طرح نہیں رہن دینے کہ پوکھ مار دے اپے مار جانگے اٹھا کے جتھے پیار پیسی ہوتے ستر پہ یہ لینے ایسی کلو کے جتھے داست جی ہو دس کلو نہ سار لینگے یہ دس سے امران خان ہاں جا چین نہیں آتے وہ اگلا سور پہیے کلو دن دا جا کہ وہ آتے وہ نہیں ہاتھ لگا دا ہے کے لئے پاسے جائے مرچاں تو دسانیاں نہیں دن دے کہ ہانڈے جی دسانیاں مرچا بھائیا ہانڈے نہیں پاکتا اسی امران خانوں کی اٹھے لے لی تیری تبدیلی نے دتا سانو مار لے مڈیا تیری تبدیلی نے دتا سانو مار لے مڈیا ایر کی ووٹ بلکل نہیں دے نی اسی بلکل ساڑے ہاتھ کھڑے ساڑے ہی علاقے اسی کچھ نہیں دے نا لیا نہ اسی امران خان تو کچھ لیا اگر امران خان نے کچھ سانو دیتا تو سانو دس سے اینی دنیا کھڑی سنو دیا اسی اور تابعیادہ جی ناظرین وائس آف پنجاب کی اوپر ماں جی کا اپنے موقف جانا ان کا بیان سنا ہے کہ یہ انتہائی پریشان ہے ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے ان کے بچوں کے لیے تعلیم کی سہولت زیرو ہے اگر ان کا روڑ کی بات کی جائے تو ان کے گزرنے کے لیے رستہ بھی بیکار ترین ہے اگر بارش ہو جائے تو یہ محلے والے گھروں سے نکلنے سے پریشان ان کے نمازی مسجد نہیں جا سکتے ان کے بچے سکول تک نہیں پہنچ سکتے مزید انہوں نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ بلدیا کے جو ملازمین ہیں جو مسیحی برادری یہاں صفائی کرنے پہنچتی ہے وہ بھی ان سے پیسے وصول کرتی ہے جبکہ گورنمنٹ ان کو علیدہ سے سیلری پیے کر رہی ہے وہ یہاں آکے پیسے بھی لیتے ہیں اور چائے بھی پیتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی جو صفائی کا انتظام ہے وہ زیرو مزید یہاں پہ مہرسط خواتین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا اپنے محلے کے حوالے سے تسی دستو کہ تسی عمران خان صاحب دے نام اپنے اس مسائل ہوتے کی کہو گے اسے عمران خان دے ہوتے کی کہنا گرگیاں بارش ہوندی کندرنچ پانی آ جاندہ ہے بچے سکول نہیں جا سکتے نمازی نماز نہیں پاڑ سکتے مینہ مینہ گلیاں نہیں خوشک ہوندی اسے عمران خان نو کی کہا سکنے اسے تحقیق ہم انگی اللہ پھلا کرے اندھے تو ہور دوں گیاں کار دے ہور تھے وہ چھڑے ساتھ نو بوڑن واس تھے گریب بن مارن واس تھے یہ ناظرین آپ نے ماجی کا موقف جانا ان کا جو بیان ہے وہ انہوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ووڈ دیا ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کے باوجود ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ ہے محلہ زیانگر گلی نمبر آٹھ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملوائیں گے اس محلے اس شہر کے نئے لوگوں کے ساتھ کیمرامین مرزا آمیر بیک کے ساتھ حافظ خالید وائس آف پنجاب ڈسٹرک پاک پتن